بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچھو اسلام علیکم امید کرنی ہوں کہ آپ سب حریت سکھوں گے بچھو آج کنگر میں لیکچے کا جو آغاز کرنا ہے وہ لیکچے پر حصہ بزر کرتا ہے آپ کی کامکہ سب سے میکنی بیٹا ٹیٹس بیٹا پھولنے اور اس پر شیئر نمبر اے سے ہوں آغاز کریں گے بچھے وہاں میں نے لکھا ہے سامنے ریپورٹر آپ میں سے آرکھ ہوگا حصہ بزر تو بچھو سب سے پہلے میں بزنے والے میں آپ کو بتاؤں گی جو میں آپ کو اسے کلاس میں بتانچ نہیں ہوں لیکن یہ بزر کے آغاز کے پہلے دوبارہ سے آپ کو اسے یاد آنی پر وائز رہ گی آج جو شائع ہے کہ جن پر ہم نے پڑھنا ہے وہ شاید ہے مومن ہاں مومن بچھو مومن ہاں مومن سامنے روڑ پر آپ کو نظر آ رہا ہوں ہوتا مومن ہاں مومن پھٹا اٹھارہ سو میں پہلا ہوئے اور اٹھارہ سو بھن جارے مومن ہاں مومن دلی میں پہلا ہوئے اچھو یہ اپنی کتاب ہے وہ بیتریشی کا انہوں نے جو اکدائی تعلیم تھی یہ شاہر عزیز اور شاہر قادر سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد مومن غزر کی طرف رجان کرتی ہے بیٹا مومن کی غزر میں ایک رنگارنگی پائی چاہی ہے انہوں نے شیئر عمر ساری کی کٹی عشق بتانے مومن آخری وقت میں کیا ہاں مسلمہ ہوں گے اب جب ہم ان کی غزر کو پڑے گے تو آپ کو پتا چاہے گا کہ مومن کی غزر کا در حقیقت پسے منزل کیا ہے تو بچھو سب سے پہلے غزر کا قداس کرنے لگے تو آپ کو غزر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ غزر کیا ہے بچھو غزر کے بارے میں چونکہ آپ پہلے قداس کیوں لیکن غزر کا قداس کیا ہے یہ غزر سے بڑا ہے کسی لیکن کا ہے غزر سے بڑا ہے ٹھیک ہے یہاں پہلے میں جسے تر بھی پہلے کا ہے غزر کا مطلب ہیرن ہے بچھے جب شکاری کتے ہیرن کی گندر کو دبوچتے ہیں تو ہیرن کی گندر میں سے ایک مشبودار تھیلیم کرتی ہے جسے نافع کرنے ہیں جسے کیا کرنے ہیں جسے نافع کرنے ہیں اور اس نافع کے پھٹنے سے جو کراہ حزر کے غلے سے نکلتی ہے اسے غزر کرتی ہے تو بچھو غزر کی جو لبزمان کی تاریخ ہوگی وہ یہ کہ عورتوں سے بات ہی کرنے کے اس حوالے سے غزر کی تاریخ یہ ہے غزر سے مراد خسن و عشق کی شائعی ہے اوکے بچھو اب ہم مقاعدت پر پر آغاز کرتے ہیں آپ کی غزر ایک سو تین سفا نمبر پر جو موجود ہے بیٹا اس کا پہلا شئر ہے مومن ہا مومن کی غزر کا اصل اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راہت فضاء نہیں ہوتا تو اصل اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راہت بیٹا رنج آپ کو بتائیں تکلیف کو کہا جاتا ہے راہت خوشی کو کہا جاتا ہے راہت فضاء خوشی بڑھانی ہوتا ٹھیک ہے تو اب ہم اس شئر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ اس میں مومن ہا مومن کیا بہت ہے بچھو پورتو شائع کی عظمت کو پڑھانے کے لئے مومن ہا مومن کی شائع سے ان کا ناممکن ہے کہ پورتو کی جو عظمت ہے اس میں مومن کی شائع کا ایک بڑا ہاتھ ہے بچھو یہ وہی مومن ہے جن کے ایک شئر پر مرزا حالت جیسے شائع اپنا پورا دیوان نچاہت کرتے دکھائی کرتے ہیں اور جب ہم مزید آئے جائے کو پتا نہیں سنے گا مومن ہا مومن ہایس رومانی اور آلہ آئے کے شائع ہے بچھو اس شئر پر ہونے میں مومن کی بے کسی بے یاسی لاکرائی اور بے مردی اور سب دلیتا مضمون بانو ہے کہ اثر اس کو ضرار نہیں ہوتا رنجڑا فضا نہیں ہوتا بڑا مومن کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر تار 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 تے غم و آلم برداشت زمانے کے تانو تشریح برداشت جگہ جگہ کی زندن اور حصوائی تھا ہم نے محبوب کی خاطر زمانے پر تھی اسیرتیں ملامتیں تغمتیں بدرانیاں اور حصوائیاں برداشت کی محبوب کی خاطر کوہیں گرا کسی مشکلات برداشت کی ہم نے محبوب کی خاطر جفاؤں پر جفائیں برداشت کی ہم نے وفاؤں کی راج رکھنے کے لیے دوکھوں اور مسائل کے بہائی سہے تو مجھے محبوب کی ایک ایک خواہش پر ہزار موشنہ قربان کر دے چلیں صرف اس رئی میں چھو آج محبوب محبوب نہیں تو کیا شاید ہماری مہاشوالی کو بندے نظر رکھے ہوئے کبھی وہ پیار سے جواب دیا کہ اثر اس کو سرائی ہوتا ہرنج راہ فضائی ہوتا بڑا اس میں مومنٹ ہا مومنٹ بیان کرتے ہیں کہ محبوب سے ہم کلام ہونے اور اس کے دیدار کے لیے ہم نے مسائل پرداشت کی لیکن یہ ہماری غلط فرقی تھی کہ محبوب کسی صورت مہربہ نہ ہو محبوب رقیبوں پر تو لطف کو انائک کرتا ہے جبکہ ہم جیسے وفاظ اور عاشق کے ساتھ ایک نارہا رویہ رکھتا ہے مومن مزید اس کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کے روپر منت سماجت کی فریاد کی ذہنبادر کہ عاشق اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور وہ اس محبت کے لیے منت سماجت بھی کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب زاری تکی اور اسے اپنے احسانات کا حوالہ دے وہ جفاکاری کو پسے پشت دار پر گفار شانو کا رویہ میں دیا 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 لیکن کوئی فائدہ نہ ہو اور محبوب نے مسلسل بنیازی کا مظاہر دیا مزید مومن بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ گھن میں انبان ہو جائے تو ہمارا رنج راہ میں قدر زندہ ہے کہ بیٹا رنج راہ فضاء نہیں ہوتا ہمارے دکھ اور غم ہمارے کی سکھ اور خوشی کی پہ امبر بن سکتے ہیں کہ جو ہمارے دکھ ہیں انہوں دعویہ بھی ہمارے محبوب کے پاس ہے کہ اگر میں محبوب زندہ ہو جائے تو میرے جو دکھ ہے یہ روشی میں بدل سکتے ہیں چنانچہ محبوب ہمارا ہم نبانی بن رہا اس لئے ہم خوشی میں ہمارا غم جو ہے وہ تقدیر نہیں ہو رہا میرے محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے ہمارا رنج راہ پیار کرنے کا باعث نہیں بن رہا ہمارے دکھ ہمارے غم ہمارے کی امبر بننے چاہ رہی ہیں بلکہ ہمارے دکھوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ میں محبوب کی بے روئی بے نیازی سنگلی اور بے مربتی اور بے وفائی ہمارا درد کو مسلسل بڑھا ہوتا ہے بچھو شیر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رنج راہ زان ہوتا یعنی غم موشی کا باعث نہیں ہوتا غم انسان کو اندر نہیں اندر سے بھوکتا تک رہتا ہے شاید مسلسل میں کہتا ہے کہ جو مومن ہا مومن ہے کہ میں ایک بک کو ہمارا احساس نہیں ہوں وہ شاید رنج کو ذریعہ کسکین سمجھ رہا ہے لیکن یہ اس کی ہاں گیا لیے لیں کیونکہ رنج ذریعہ کسکین ہلگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو تکلیف دے جائیں اور آپ خود سکون سے رہیں کہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا بچے شیر نمبر دو کو دیکھئیے ذکرِ اغیار سے ہوا معلوم حرف ناسخ بڑا نہیں ہوتا شیر نمبر دو طرف آتے ہیں ذکرِ اغیار سے ہوا معلوم ذکرِ اغیار جس میں کہتے ہیں گیروں کے ذکر سے حرفِ ناسخ ناسخ بچے نصیحت کرنے والے کیا جو نصیحت کرتے ہیں ذکرِ اغیار سے ہوا معلوم حرفِ ناسخ بڑا نہیں ہوتا تو بچو اس میں بیان کیا گیا ہے مومن ہاں میں بیان کرتے ہیں کہ ناسخ کی روایت سے ہٹھ کر ایک اور ہی کردار میں اس شر کو پیش کیا ہے جو کہ اغورتو کے دوسرے شورہ کے برقس ہے غزل کی عام روایت میں مطابق ناسخ اپنے عاشق اور عشق کرنے سے منا نہ دا ناسخ اس سے سمجھاتا ہے ناسخ عذیت کرنے والے کیا کہ یہ مدان پھوٹ کٹھت ہے تو عشق کے مدان میں قدم نہ رکھو عشق میں ترہ ترم کی عذیت اور قصیبوں کا شکار دونکھ دا اپنے پرائے کی تانہ ضرور پرسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بجھو عشق انسان کو ضرور پرسوائی کے چھوڑتا ہے مومن ہا مومن کہتے ہیں زمانے پر کی بنا ہوتی ہیں سننا پڑتا ہے کسی قریب یا جا چکمہ ملو کہ حرف ناصر پورا نہیں ہوتا اس کے بابا جن محکوم کا وسائل نصیب نہیں ہوتا دراصل جب بھی کوئی شرس باری عشق میں قدم رکھتا ہے اسے بے بنا مسائل کا سامنا کرنا گیتا ہے پاہ کو اسے نصیحت تموست اور مدلل باقو سے اس بطیرے میں پڑھنے سے منع کرنا ہے شاید اسی قرص کا مضمون مانتا ہے وہ کہتا ہے شاید انہوں نے مہدلی قسم سے رائے ہونے کے بعد ہم نے رائے عشق دیا گیا تو بجھو اس پر ناصر کو سمجھانے والا ہے وہ ہمیں اس پیر سے روکتا ہے اس نے ہمیں تجربات کے واقعہ فرزادہ مشاہدات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی لیکن عاشق لوگوں نے کو سمجھ دی اس نے ہمیں ایک فاظر 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 ہوا کیا کہ بے وفائی مہدلی قسم کی سرشت میں تاہلتا ہے وہ تمہارا مہدلی قسم تمہارا بفادار نہیں ہو سکتا بچھو بلکہ تمہارا مہدلی قسم کی محبت کا دم کرتا ہے رقیم ہوتا ہے ایک دیس را پچ سکتا ہے وہ جو مہدلی قسم ہوتا ہے اس کو بتا ہے کہ رقیم عاشق کے ساتھ اس کے مرازمات کی نہیں تو وہ رقیم کی محفل میں جا کر خوشی محسوس کرتا ہے عاشق کو محبوب سے کہتا ہے یہ بھی نہیں کہتا لیکن اس وقت عاشق کے ماتن جوش بلکہ پت بنشے میں محفل ہوتا ہے وہ ناسک کی تمام باتوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمیں نسیب کیوں کر رہے ہیں تو وہ کی تمام بات کو ہتم کرتے ہیں پھر کیا عاشق کو تمام باتوں کو پسے پستے ڈال کر محبوب کا دم کرتا ہے لیکن جب شاید ان کو محبوب کے موں سے رقیموں کے مطلق سنا ہوئی کہ ذکرِ پیار ضرورا بلو خلفِ ناصر پورا ہوئی نہیں ہوتا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ محبوب نے پیار اور اپنے اچھے رقیم کا ذکر کیا ہے رقیموں کی تعلقات پر جس کے لئے ایک عاشق اپنے محبوب کے موں سے قلب سننے کے لئے مارا مارا کرتا ہے لیکن وہ اس زبان سے رقیم کا ذکر کرتا ہے عاشق میں یہ بات تو بھی گوارہ نہیں ہوتی کہ محبوب بھی زبان پر اس کے سوا کسی بور کا نام ہوتا ہے زبان پر ہر رقیم کا نام ہوتا ہے زبان پر سبے شکایت کی بنا ہوتا ہے تو بچھے مسیح اس میں محبوب کی رقیم کے مطلق محبوب بلی باتیں ہیں سنے تو تو اسے ناصر کی نصر نے یاد کرتا ہے کہ واقعی ناصر نے مجھے نصر کرنے والے نصر ہی کہا تھا جب میشکل کے مدان میں قدم نہ رکھیں یہاں پر قدم قدم پر رسمائی ہمارا مقدر دیں اور محبوب پر کبھی بھی مفاداری کا ایک صلاح نہیں کرتا ہے اب مجھے اس بات پر اعتراف ہے کہ واقعی ناصر کی باتیں ایک سچ نہیں اور اس کی ایک ایک بات سچ صاحبت ہو رہا ہے کہ محبوب باقی عویار کا دلتا ہے اور مجھے مسلسل عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کونس عذاب؟ یہ وہ عذاب یہ جس میں محبوب کو ایک جذبہ میں رکھتا ہے محبوب کو خوشی ملتی ہے کہ گرباشی بہت زیادہ تکلیف دینے لگا بچے غزر کا تیسنا شرح ہے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے اپنا دنیا میں کیا نہیں ہوتا تو غزر کا تیسنا شرح آپ کو دیکھ دیں تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا لگا ہوتا؟ اس میں بچوں مومن ہاں مومن بیان کرتے ہیں کہ اپنی بدنصیبی اور نام راکھی ہے اس مومن باتا ہے مومن اس میں محبوب سے محادت ہو کر کہتے ہیں ایم اے ٹو میں نے تمہاری کحبت میں غم و غلام پراداش کیے میں نے تمہاری ماطر دنیا میں مسائدت ازامہ کیا میں نے خس خس سے تمہاری ماطر تیریں ستم حدود کیے میں نے تمہارے کے مرد ہے ٹانس کے نیشن زلے میں نے تمہاری مختباؤں کی حاضر جفاؤں پر جفائیں پرداش کیا میں نے تمہاری وجہ سے اپنو اور مراہین کی ذلتیں اور منابتیں پرداش کیا میں نے ہزار جتن کیے کہ کسی طرح تمہیں اپنا پناس میں نے تمہارے عشق کے لئے کتھن سے کتھن امتحان اور ازمائشیں چیئے لیکن میرے پائیس تقلال میں لکس مشکلہ کہ تم نے میری طرف کبھی بھی خیال نہ کیا کیونکہ میرا یہ یاد ہے تمام مسائلہ کی بزنے میں ہو تو مجھے مل جاؤں کہ انسان مشکلوں کا عادت در آسان ہی لیتی ہے تو اس میں اومن کو یقین تھا کہ شاید مشکلات کے بعد مجھے میرا ملکم مل جائے گا لیکن کچھ حاصل ہوں اس طوقوں پر میں نے زمانے بڑھ کی بدنایاں اور اسمائیاں پر دام پس گئے قدم قدم پر زمانے بڑھے لوگوں نے مجھے تانو دشنا کا اشارہ کرنا پھر میرے محبوب میں نے تمہاری عطا کرنا تمہاری حوصلہ سبر سے اکانا کیا کہ جیسے جیسے مجھے میرے محبوب کے زہن ملتے کے مجھے وہ زہنوں میں میں سکون بیزد دیتا رہا تم ہمارے کسی طرح رنگوئے وردہ دنیا میں کیا رہا شاید کہتے ہیں ہمومن ہاں ہمومن کہ ایک محبوب ہی ہمارے پاس بھی اگر محبوب ہی کوئی عصر ہوتا تو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ رہتی لیکن یہ میری خام ریالی تھی میری ساری قربانہ رائے کر گئی مطلب کہ مجھوزہ رہ گئی میں نے ہزار چدر کیئے لیکن تمام ہزار چدر کی عبادت تو تم میری کسی طرح بھی نہ کر میرا کانپا پر جلنا تمہارے نہیں ہوئی وقت نہیں رکھتا اور تم نے میری جذبات اور احساسات کا ذرا بھی حیال نہ دیا مومن ہاں مومن بچوزہ رہی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے عظمیں سمیم کر لیں اور مسلسل جد و جرد اور ان تک مینے سے کام کر لیں تو جرد نہ دے لیں وہ اس شیر کے حسول میں کامیاب ہو جاتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ نامکن کام بھی دنیا میں ممکن ہو رہی ہے اثر حاضر میں تو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے تو بچے اگر سے دنیا میں سب کچھ ممکن ہے لیکن اگر تمہارا حسول میں لے نہ ممکن ہو گیا ہے اس نے مومن کہتے ہیں کہ زمانے میں ہر شیک ممکن سمجھا جاتا ہے لیکن میری مہنگوں کا حسول نہ ممکن بن گیا ہے اگر سے میں نے اس کے لئے کی بہت کوشش تو بچو مومن ہاں مومن کی غزت کے تین اشار کو پڑا اس کے تینوں اشار کو اچھی طرح سے کر لیجئے گا جیسے جیسے اس کے نقاط ممد نظر رکھنا ہے کہ مومن ہاں مومن اپنے محبوب کے لئے تمام مسائل کو برداشت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مومن کول کا محبوب میں اثر نہیں ہوتا تو آج کا لیکچر یہی پر احتکام مزید ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ایک نئے لیکچر سے آغاز کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ